موسیقی جانے والے پیل ہوتے ہیں جو جمین پہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں ہندی میں اسے ہم چیل کے پیل کے نام سے جانتے ہیں اور یہ بہت ساری پرزاتیوں کا ہوتا ہے بہت ساری ورائٹیز اس میں آتی ہیں اور یہ دیکھئے اس کے جو تنے ہیں یعنی اس کی لکڑی کا استعمال فرنیچرز اور بہت ساری لکڑی کی چیزیں ٹوائز وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بھی امپورٹن چیز ہے اس سے بننے والا پائن آل جو کی میڈلسین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا آئل بہت سارے روگوں کے علاج میں کام آتا ہے بات کریں اس کے پروپوگیشن کی تو یہ سیدھ سے گروہ ہوتا ہے اور اس کے سیدھ جس میں رہتے ہیں یعنی اس کے فل کو ہم پائن کون کہتے ہیں اور پائن کون میں بہت سارے سیدھ ہوتے ہیں جسے ہم گروہ کر سکتے ہیں اور پائن کون کا استعمال ڈکوریٹیو آئٹم بنانے میں بھی ہوتا ہے یعنی وہ شیپ میں تھوڑا اچھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے ریکرویٹ بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں زوم کر کے آپ کو میں اس کی لیپ دکھا رہی ہوں اس کی لیپ پتلی پتلی سی ہے ویسے تو بہت سارے ورائٹیز ہوتی ہیں تو پتیاں بھی الگ الگ ٹائپ کے ہوتی ہیں ابھی تو فلحال مجھے کوئی پائن کون نہیں دکھ رہے ہیں نیچے گرے ہوئے اور اوپر یہ کافی اچھائی پہ ہے تو اوپر میں دکھانے ہی پا رہی ہوں کی پائن کون ہے کی نہیں تو فرنس یہ رہا ہوتی کا پائن فورش جہاں بہت سارے فلموں کی سوٹنگ بھی ہو چکی ہے تو یہ پائن فورش آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکس فور واشنگ